دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دلائیف ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ منمند رحمان جب حماس کے سامنے اسرائیل ہی ہارنے لگے تو اسرائیل نے یہاں پر جھوٹ پھیلانا پروپوگنڈا پھیلانا شروع کر دیا حماس کے سامنے اسرائیل کس طرح سے لگاتار شکست دکھا رہے ہیں لگاتار ان کے آرمی ان کی سینک جو ہیں حماس کے لڑاکوں کے سامنے لگاتار جو ہے وہ جنگ ہارتے وے دکھائی دے رہے ہیں ان کے ٹینک ان کے بکتربند وہاں جو ہیں وہ نشٹ کر دیے جا رہے ہیں تو اس بیچ اسرائیل نے یہاں پر ایک دوسرا طریقہ نکال دیا اسرائیل نے جھوٹ پھیلانا شروع کر دیا اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے گازہ کی سنسط پر قبضہ کر دیا ہے اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا کہ گازہ کی سنسط پر اب ہمارا قبضہ ہے لیکن اسرائیل کے اس دعویٰ کی حقیقت کیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں جب گازہ میں کوئی سنسط ہی نہیں ہے کوئی سنسط کی بیلڈنگ ہی نہیں ہے تو وہاں پر اسرائیل کیسے قبضہ کرے گا یہ سراسر جھوٹ ہے اور اسرائیل کو امریش مشرا نے بے پردہ بھی کر دیا ہے امریش مشرا جو لگاتا چالیس سے اکتالیس دن سے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے حماس اور اسرائیل کی بیچ تب سے ہی اس جنگ پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں اور پل پل کی اپ ڈیٹس پل پل کی خبر وہ دے رہے ہیں اسی بیچ امریش مشرا نے پل پل ٹی وی کو انٹرویو بھی دیا ہے پل پل نیوز کو انٹرویو بھی دیا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے کئی باتوں کو جاگر کیا ہے کئی چیزوں پر انہوں نے یہاں پر جو ہے اسرائیل کی پول کھولی ہے اور جو یہ قبضے والی بات ہے سنسط میں اس کی بھی پول کھولی ہے کچھ انٹرویو کے حصے آپ کو ان کے سنائیں گے اور ساتھ ہی وہ انٹرویو میں کن باتوں کو کونکلوٹ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے آپ اپنی سکرین پر پل پل ٹی وی کا یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں جس میں انہوں نے ساف ساپ بتایا ہے اور ساف ساپ کہا ہے کہ گازہ میں اسرائیل ایک انچ بھی اپنا قبضہ نہیں کر پایا ہے تو سنسط کی بیلڈنگ پر کہاں سے قبضہ آگیا ویڈیو کا سب سے پہلا حصہ انٹرویو کے سب سے پہلا حصہ آپ کو سناتے ہیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی سنسط کی بیلڈنگ ہی وہاں پر نہیں ہے آج تک آپ نے اس بیلڈنگ کی کبھی چرچہ ہی نہیں سنی تو اسرائیل وہاں پر قبضہ کیسے کر لے گا یہ تو بلکل ہاتھ سے سپد بات ہو گئے کہ اسرائیل نے گازہ کی سنسط پر قبضہ کر لیا سنی آمنش مشہ کو سنسط کی کونسی وہاں بیلڈنگ ہے یہ ایک بڑی مہزار بات ہے کیونکہ سنسط کی بیلڈنگ پر قبضہ تو کہاں ہے سنسط کی بیلڈنگ کبھی اس کے پہلے آپ نے اس کی چرچہ تو یہاں پر آپ نے امنش مشہ کو سنا جو چالیس بیالیس دن سے لگاتار اس جنگ پر اپنی نظر بنائے ہوئے اور پل پل کی اپ ڈیٹس وہ دے رہے ہیں پل پل کی خبریں وہ دے رہے ہیں کہ کیا کچھ وہاں ہو رہا ہے اسرائیل کس طرح سے اسرائیل کا کیا نقصان ہو رہا ہے ہماس نے کتنے اسرائیلی سینکوں کو ڈھیر کر دیا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے گانزہ میں کس طرح سے اسرائیل بمباری کر رہا ہے امریش مشہ کے بارے میں آپ کو بتا دیں تو امریش مشہ یہاں پر آؤثر بھی ہیں پولٹیکل ایلینسٹ بھی ہیں انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور اتحاس میں ان کا اچھا خاصہ جو ہے ان کی پکڑ ہے اس لئے امریش مشہ یہاں پر اسرائیل اور ہماس کے بھی جو بھی ویواد ہے اس پر خل کر بات کر رہے ہیں اسی کے ساتھ امریش مشہ کئی باتیں کہتے ہیں امریش مشہ کا انٹرویو کا دوسرا حصہ سنیے جس میں امریش مشہ یہ کہتے ہیں کہ آج تک اسرائیل گازہ پر ایک انچ بھی قبضہ نہیں کر پایا ایک انچ زمین پر بھی قبضہ نہیں جمع پایا سنیے آج تک اسرائیل ایک انچ ایک انچ بھی زمین قبضہ نہیں کر پائے وہاں پر فلسطین پرتی رود بل جو ہے وہ اسے خدیڑ رہے ہیں لگاتار اسے پیچھے دکھیل رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اب تک ایک زمین بھی ایک انچ بھی زمین پر قبضہ جو ہے گازہ کی نہیں کر پیا اور یہ جو دعوا کیا جا رہا ہے کہ ہم نے گازہ کی سنسد پر قبضہ کر لیا یہ تو سراسر جھوٹ اور غلط ہے فرضی ہے یہ تو آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کیونکہ جب وہاں پر کوئی بلڈنگ ہی نہیں ہے آج تک کوئی بلڈنگ کا ذکر ہم نے نہیں سنا ہے تو وہاں پر قبضہ کیسے کر لیا جائے گا یہ بلکل حاصل پر باق جو ہے وہ کہیں گئی ہیں امنیش مشہ کے کچھ ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جن پر انہوں نے جو تازہ اپ ڈیٹ ہیں تازہ حالات ہیں ان پر روشنی ڈالتے ہو جو ٹویٹس کی ہیں وہ ٹویٹس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پہلا ٹویٹ آپ کی سکرین پر جس میں انہوں نے ال شفاہ اسپتال ال شفاہ اسپتال کیونکہ گازہ کا سب سے بڑا اسپتال ہے اور یہ چرچہ میں کیوں بنا ہی یہ آپ کو بتا رہیتے ہیں ال شفاہ اسپتال میں لگاتار اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہاں پر ہماس کا ٹھکانہ ہے ہماس کے ہتیار ہے وہاں پر ہماس کا ٹھکانہ ہے ہماس کے لڑا کے وہاں پر اسپتال میں چھوٹ کر بیٹھے ہیں وہی سے حملہ کر رہے ہیں سٹرٹرجی بنا رہے ہیں یہ سب باتیں جو ہیں یہاں پر اسرائیل کی طرف سے کی گئی تھی پھر اس کے بعد ہماس کے لڑا کو انہوں نے کہا کہ آپ ال شفاہ اسپتال کے اندر آئیے اور خود ہی چیک کر لیجئے اور اس میں انہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا الٹا انہوں نے اسپتال میں جس طرح سے مریضوں کو پریشان کیا ہے خابر آ رہے ہیں کہ اسپتال میں گولی باری نہیں کی گئی اسپتال کے سٹاف کا بھی بیان آپ کو سنائیں گے تو یہاں پر ال شفاہ اسپتال سے جوڑی لیٹس سچویشن کیا آ رہی ہے یہاں پر نظر ڈالتے ہیں انہوں نے لکھایا کہ ال شفاہ اسپتال لیٹس سچویشن تازہ حالات اسرائیل ٹینک اسپتال سے ہٹ گئے ہیں لیکن سینڈے بلڈوزر پیچھے کے بگیچے میں گھس گئے ہیں ویاپا خودائی کر رہے تھے تبھی پیلسٹائن ریسسٹین نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا زبردست جھڑپے وہاں پر چل رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی جا رہی ہیں اسی کے ساتھ ایک دوسرا ٹویٹ جس میں لکھا ہے کہ بگ ایک چیفمنٹ آف پلسٹین ریسسٹینز ہماس الکاسم بریگیٹ نے گازہ بیت حانون کی امارت میں چپے اسرائیلی سینہ کی ایک ٹکڑی پر 12A1 یاسین 105 شیل اور TGP شیلز داکے IDF کی ٹکڑی پوری طرح نشٹ ہو گئی ہے اس کے ساتھ اسرائیلی اسرائیل کے 21 ٹینک سینے وہان کو نیستہ نابوت کر دیا ہے تو یہاں آپ نے ان کے کچھ ٹویٹ دیکھے جس میں وہ لگا تازہ حالات بتا رہے ہیں الشیفہ اسپطال کے ایک تصویر انہوں نے پہلے بھی شیئر کی تھی ہیدر سٹریٹ کی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں پر کئی اسرائیلی ٹینک جو ہے وہ تبھا ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ انہوں نے الشیفہ اسپطال کے جو ڈاکٹرز ہیں جو سٹاف ہے جو میڈیکل سٹاف ہے ان کے بیان کو بھی ہاں پر شیئر کیا تھا اب اپنی سکرین پر ان کا وہ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں وہ بیان بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر انہوں نے بتایا تھا کہ ہماس نہیں ملا الشیفہ اسپطال میں اسرائیل کو ہماس نہیں ملا الشیفہ ہوسپٹال میں آج کیا ہوا انہوں نے بتایا انہوں نے لکھایا کہ سنیا اسپطال کے ڈاکٹر کا بیان اسپطال کے ڈاکٹر نے کیا کہا ہے اسرائیل سینک فلحال پریسر کے اندھرونی حصے سے باہر نکل گئے ہیں لیکن ٹینک اور سینیبل پوری طرح سے پریتی کے آس پاس تحنات ہے آئی دی ایف سینکو نے الشیفہ کامپلیکس میں چکتسہ کرمچاریوں کے کئی سترسوں سے پوچھتا چکی اور وہاں پر کام کرنے والے دو انجینئروں کو بھی گرہتار کر لیا الشیفہ کامپلیکس میں مریزو گھائلو اور چکتسہ کرمچاریوں کو پورے دن میں کیول ایک سمیہ بھوجر مل رہا ہے تو پھر جو مقصد تھا کہ اسپطال کے اندر ہماس کی سرنگے ہیں اس کا کیا ہوا بلکہ وہاں پر وہی سرنگے ہیں جو اسرائیل نے جب گازہ پر اس کا قبضہ تھا تب بنائے گئی تھی تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جب جنگ ہار رہا ہے تو وہ کس طرح سے اپنا جو فرسٹیشن ہے وہ نکال رہا ہے کبھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے گازہ کی سنسط پر قبضہ کر لیا کبھی کہہ رہا ہے کہ علشفہ میں ہماس کا ٹھکانہ ہے اور وہاں سے حملے ہو رہے لیکن اس کے ہاتھ کچھ بھی یہاں پر نہیں لگ رہا ہے آپ امریش مشرا کے انٹرویو کا ایک اور حصہ سنیے جس میں امریش مشرا یہ بتاتے ہیں کہ جب سے ground battle یعنی زمینی لڑائی گازہ میں شروع ہوئی ہیں تب سے لے کر اب تک اسرائیل کے کتنے ٹینک کتنے بقتربند وہان ٹروپس جو ہیں وہ نشٹ کر دیے گئے ہیں سنیے ground offensive جب سے شروع ہوا ہے تب سے ایک سو ساٹھ اسرائیلی ٹانک ملٹری وہیکلز اور ٹروپ کیریئرز یہ سب دسٹروی ہو چکے تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اسرائیل جو ہے وہ من گھڑند کہانیاں بھی گڑنے لگا ہے اور کس طرح سے جھوٹی خبریں بھی پھیلانے لگا ہے کیونکہ ایسا تو گچھا ہی نہیں جب آہا پر کوئی سنسد کی بیلڈنگ ہی نہیں ہے تو وہاں پر قبضہ آخرکار انہوں نے کہا کر لیا ہوگا یہاں پر امریش مشرا نے تو انٹرویو میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ایک انچ زمین پر بھی اب تک اسرائیل قبضہ نہیں کر پایا ہے اور اگر امریش مشرا یہ بھی آخر میں کہتے ہیں کہ اگر یہ جنگ فلسطینی جیت جاتے ہیں تو انہیں کوئی بھی اچمبہ نہیں ہوگا کوئی بھی تاجب نہیں ہوگا کیونکہ لگاتار فلسطینی پرتیرودی بل اور اسرائیل کے جو سینک ہیں ان پر حماس کے لڑاکے جو ہیں وہ بھاری پڑ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسرائیل گھستو رہا ہے گازہ میں لیکن زیادہ دیر تک ٹک نہیں پا رہا ہے آپ اس خبر کو لے کر کیا سوچتے ہیں امریش مشرا کے سنٹرویو کو لے کر کیا سوچتے ہیں جس طرح سے لگاتار اس جنگ میں اسرائیل فلسطین سے پچھڑ رہا ہے اور لگاتار حماس کے لڑاکے پرتیرود بل اسے خدیڑ رہے ہیں اسے لے کر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کامنٹ بوکس میں اپنی رائے سے جھوڑتے ہیں